بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا کچھ لوگ کومنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چینل کو ریپورٹ کریں گے تو اب تک 22 لوگ اس چینل کو ریپورٹ کر چکے ہیں اور ان 22 لوگوں کو کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب یہ 22 لوگ کون تھے مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کس کی طرف سے پلانٹ کیے گئے تھے تو میں ان کو دوبارہ کہتا ہوں کہ 22 نہیں 22 ہزار لوگ بھی اگر اس کو ریپورٹ کریں گے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ میں یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو مدنظر رکھتے ہوئے ویڈیوز بناتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حقیقت ٹی وی نے سن 2020 میں جو پیشن گوئیاں کی جو بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھی کیا اس میں سے کوئی ایک سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی تو بینہ انتظار کیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر جو اس سال کے بالکل آغاز میں دی گئی کرونا کے حوالے سے حقیقت ٹی وی نے اس موضوع پر تقریباً پندرہ ویڈیوز بنائی ان پندرہ ویڈیوز میں کیا کہا گیا ان پندرہ ویڈیوز میں پہلے تو اس کو اسرائیل کی سادش کہا گیا پھر امریکہ کی سادش کہا گیا پھر ہندوستان کی سادش کہا گیا پھر چھائنہ کا ہتھیار بنایا گیا پھر کہا گیا کہ جناب نہیں یہ سب کچھ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے پھر کہا گیا کہ جناب یہ میڈیسن کمپنیوں کی اپنی بنائی ہوئی ایک وائرس ہے ایک بیماری ہے ایک تھیوری ہے بلکہ بیماری ہے نہیں جس سے ان لوگوں کو کروڑوں اور بور ڈالرز کا فائدہ ہوگا پھر کہا گیا کہ جناب اس بیماری کو صرف اور صرف پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور پاکستان میں اس بیماری سے دس ہزار اموات ہوئی اور دنیا بر میں اٹلی یوکے کینیڈا آسٹیلیا امریکہ انڈیا چائنہ اگر آپ دیکھ لے تو اس کے مقابلے میں پاکستان میں ایک پرسنٹ اموات بھی نہیں ہوئی تو سب سے پہلے تو ان کی یہ شرلی یہی پر فلاپ ہو جاتی ہے اور یہ بیماری ابھی تک قائم ہے پھر انہوں نے کہہ رہی ہے کہ جناب یہ بیماری ختم ہونے والی ہے ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا نہ کوئی دوائی آئی نہ کوئی ویکسین آئی نہ کوئی انجیکشن آئی ہاں ویکسین ابھی آئی ہے بالکل آخر میں دوہزار بیس کے انڈ میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس کے کسی قسم کے کوئی بہتر نتائج ابھی تک نہیں آسکے اب بات کرتے ہیں محمد بن سلمان کی محمد بن سلمان حقیقت ٹی وی کا سن دوہزار انیس کے آخر میں اور سن دوہزار بیس کے بالکل شروعات میں بالکل دو تین مہینے یعنی کہ ماش تک ان کا بالکل فیورٹ رہا ہیرو بنا کر اس کو پیش کرتے رہے آپ لوگوں کے سامنے لیکن جیسے ہی پتہ لگا پوری دنیا کو کوئی محمد بن سلمان جو کہ اسرائیلیوں کے ساتھ بیک ڈور پر مذاکرات کر رہے ہیں معاملات تے کر رہے ہیں تو انہوں نے محمد بن سلمان کی بینڈ بجانا شروع کر دی محمد بن سلمان دوہزار انیس میں جب پاکستان آئے وزیر اظم عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو حقیقت ٹی وی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اب عربی اور پاکستانی مل کر پوری دنیا پر راج کریں گے یہ والا ہتھیار بنائیں گے اور عربیوں نے جو اتنے عرب ڈالر ہمیں دیئے ہیں اس سے ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے تو آپ کے سامنے ہی ساری سچویشن ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا اور اب محمد بن سلمان کو حقیقت ٹی وی والے زیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں ویلن بنا کر پیش کر رہے ہیں سب سے خطرناک انسان بنا کر پیش کر رہے ہیں آپ لوگ جا کر ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد مہاتین محمد جو کہ ملائشہ کے وزیراعظم ہے اور ترکی کے صدر رجب تجب اردوان اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان ان تینوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کچھ معاملات تیپ آتے ہیں تو پھر حقیقت ٹی وی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان ترکی اور ملیشیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مسلمانوں کا ایک الگ بلوگ بنے گا اور ہم اس طرح سے پوری دنیا میں چھا جائیں گے آج تک اس بلوگ کا ایک اینڈ بھی نہیں لگائے جا سکی کچھ بھی معاملات آگے نہیں بڑھ سکے رجب تجب اردوان کو جو حقیقت ٹی وی ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اور ترکی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو میری معلومات پر یقین نہیں ہے تو آپ گوگل کر لیں دنیا کے اخبارات میں یہ کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں کہ رجب تجب اردوان نے اسرائیل کے ساتھ دوبارہ سے معاملہ جو ہے وہ تیہ کر لیا ہے دو سال بعد ترکی نے اپنا سفیر بھی اسرائیل میں مقرر کر دیا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ترکی پہلا اسلام ملک ہے جس نے اسرائیل کو دل سے تسلیم کیا تھا اور اسرائیل کے اندر ترکی کی ایمبیسی موجود ہے تو آپ لوگوں کو یہ بات ابھی تک حقیقت ٹی وی نے نہیں بتائی ہوگی لیکن میں نے آپ کو بتا دی اور آپ جا کر کروس چیک کر سکتے ہیں اسی دوران ایک ارتغل نامی ڈراما آتا ہے جس کو پی ٹی بھی نشر کرتا ہے اردو میں یوٹیوب پر بھی لوگوں نے دیکھا بہت پسند کیا بہت اچھا ڈراما ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ ارتغل ڈراما اس لیے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کیونکہ اب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے بالخصوص ترکی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پوری دنیا میں اب سلطنت عثمانیہ دوبارہ سے چھا جائے گی اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ترکی سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ کوئی خبر نہیں آئی تو یہ والی شرلی بھی یہاں پر تھس ہو جاتی ہے کشمیر جو کہ ایک بہت اہم عالمی ایشو ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی شارک سمجھی جاتی ہے اور میری نظر میں بالکل پاکستان کی شارک کوئی اور نہیں صرف اور صرف کشمیر ہے تو کشمیر کے حوالے سے حقیقت ٹی وی ہر روز ایک شرلی چھوڑ دارا کہ کشمیر اب ازاد ہوگا ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا لیکن کشمیر کے معاملات پہلے سے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں وہاں پر حالات جس طرح سے پہلے چل رہتے ہیں اس سے بھی مزید کشمیریوں کے لیے جو وہاں پر مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے حالات کو تنگ کر دیا گیا ہے تو کشمیر کے حوالے سے جتنی شرلیاں انہوں نے چھوڑی وہ ساری کے ساری پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب گریٹر اسرائیل بننے والا ہے کہ اسرائیل ہوگا امریکہ ہوگا یوکے ہوگا یورپ ہوگا ہندوستان ہوگا اور یہ سارے مل کر ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور اس کے بعد پاکستان پر حملہ ہوگا الحمدللہ پاکستان پر ابھی تک کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا پھر انہوں نے پلان بنانا شروع کیا کہ اسرائیل یہ والا پلان بنا رہا ہے یہ والا مزائل ہم پر چھوڑے گا ہندوستان یہ والا مزائل ہم پر چھوڑے گا امریکہ یہ والا اشاد شمار اصط کھیلے گا تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی ہے پاکستان کی ایجنسیا دنیا کی بہترین ایجنسیاں میں شمار ہوتی ہے تو کیا پاکستان جو ہے اگر پاکستان پر کچھ ہوتا ہے تو کیا پاکستان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے تو یہ ان کا غلط دعویٰ ہے پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام یہ دونوں زندہ دل ہے اور ہر وقت یہ تیار ہے کسی بھی قسم کے معاملے سے نمٹنے کے لیے LOC پر جو معاملات ہو رہے ہیں ستر سال سے چل رہے ہیں وہ چلتے رہے بھارت کی جانب سے اگر بھی پاکستان کی جانب سے ہوتا رہا لیکن اس کے علاوہ کوئی میجر جنگ نہیں ہو سکی اور حقیقت ٹی وی آپ کو جنگ کے علاوہ کوئی اور خبر دیتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کو جنگ بہت زیادہ پسند ہے اور ہمارے جو معاشرے کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کو جنگ اور یہودیوں کے سادش کے علاوہ کچھ اور تو سیکھنا ہی نہیں ہے تو یہ والی شلی بھی ان کی ٹھوس ہو گئی پھر انہوں نے امریکی الیکشن کے حوالے سے بہت ساری پیشن گوئیاں کی تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا جو بائیڈن آ گیا تو مسلمان جو ہے اس طرح سے دنیا کے اندر سر اٹھا کر پھر سکیں گے پھر انہوں نے کہا کہ جناب ٹرمپ ہار گیا تو یہ ہوا ٹرمپ کے خلاف بھی اپنی کمپین چلاتے رہے اپنی ویڈیوز کرتے رہے اور کبھی کبھی جو بائیڈن کے خلاف بھی کرتے رہے میں پاکستانیوں سے اس وقت بھی کہہ رہا تھا جب امریکی الیکشن ہو رہے تھے ایسے دو تین ماہ پہلے آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارا امریکی الیکشن سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں وہاں پر جو بھی صدر آئے گا ان کا جو دماغ بن چکا ہے مسلمانوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے وہ اب تبدیل نہیں ہونے والا اس کے لئے بہت عرصہ چاہیے ہوگا تو امریکی الیکشن کے حوالے سے جس طرح سے آپ لوگوں کو انفورمیشن دیتی رہی وہ کوئی بھی سچی انفورمیشن نہیں تھی اس انفورمیشن کا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے مفاد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں آپ دیکھیں میری بات یہ غور سے ذرا سمجھے امریکی الیکشن سے پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کے دفاعی نظام کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کسی قسم کا اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم کہتے بھائی ٹھیک ہے امریکہ میں اس بندے کو الیکشن جیتنا چاہیے ہم اس کو سپورٹ کریں گے لیکن جب ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو ہم پھر کس وجہ سے ان کے لئے کیمپین چلائے خیر جو بائیڈن وہاں پر الیکشن جیت گئے ہیں اور حقیقت ٹی وی اس حوالے سے جتنے بھی پیشن گوئی ہیں سکرتا رہا یا آپ کو انفرمیشن دیتا رہا وہ سارے کی ساری تقریباً غلط لکھ رہی ہے آپ جا کر کروز چیک کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں قیامت کے حوالے سے قیامت دوہزار بیس کے بالکل آخر میں انہوں نے ویڈیو بنائی کہ دنیا میں قیامت آنے والی ہے ایک بابا وونگا نامی عورت جو مر چکی ہے اس نے کچھ دعوے کیے کہ دوہزار اکیس میں ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا تو قیامت والی جو ان کی پیشن گوئی تھی دوہزار بیس میں تو خیار قیامت نہیں آئی اس سے پہلے ڈاکٹر شاہد مصول صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ دوہزار بارہ میں قیامت آئے گی وہ والی قیامت بھی نہیں آئی یہ والی قیامت بھی نہیں آئی اب اللہ ہی جانے قیامت کب آئے گی لیکن آئے گی ضرور کیونکہ ہم سب لوگوں کا اس کے اوپر ایمان ہے آخر میں اب میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں ایک ایک ویڈیوز تو تین چار سو ویڈیوز انہوں نے ڈال دیا ایک سال میں اب ایک ایک ویڈیوز کا اگر میں پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دوں تو آپ لوگوں کا بہت ٹائم لگ جائے گا اور میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کانٹنٹ آپ لوگوں کے لئے تیار کر سکوں یہ وہ آٹھ سے نو جھوٹتے جو میں نے لکھے جو میں نے نوٹ کیے آپ کے سامنے رکھے آپ کی نظر میں اگر اس میں سے ان کی کوئی پیشنگوئی سچی ثابت ہوئی ہو تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگلی بات دوبارہ میں آپ کو بتا دوں اگر کسی نے چینل کو ریپورٹ کرنا ہے تو ضرور کر سکتے ہیں بائیس لوگ کر چکے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات